سواگت کرتے ہیں آپ کا شکریہ آپ ہمیشہ ہمارے بلانے پہ آتے ہیں اور آج سری نگر کے اس پارٹی ہیڈکوارٹر پہ آپ کا ہم ملکم کرتے ہیں آج جو پریس بریفنگ کانگریس پارٹی کی طرف سے ہے یہ ریگارڈنگ ایلیکشن مینی فیسٹو اور گارنٹی جو کانگریس پارٹی جمہو کشمیر کے لوگوں کو بیفور ایلیکشن ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہے ہم نے کل جمہو میں پریس کانفرنس کی اسی کی ریگارڈنگ اور آج ہم سری نگر کے اس آفیس میں آپ کے سامنے مخاطب ہیں میرے ساتھ گلام نبی مونگا صاحب ہمارے سینئر وائس پیزرنٹ ہے اور جو کشمیر میں ہماری سب کمیٹی بنی ہے مینی فیسٹو کی اور گارنٹی جو ہم نے بنہ دینی ہے لوگوں کے سامنے اس کے ہیڈ گلام نبی مونگا صاحب ہے اور انہی کی ادکشتہ میں پورے کشمیر کے دس کے دس جسٹکوں میں ہماری ٹیمیں جائیں گی کانگریس پارٹی کے لوگ جائیں گے اور کانگریس پارٹی کے لوگ دس کے دس جسٹکوں میں جا کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں آپ کے جو ماملے ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ کیا ہے جس کو ہم مینی فیسٹو میں انکلوڈ کریں یا گارنٹی میں انکلوڈ کریں آپ نے دیکھا جمو کشمیر سٹیٹ میں جو اب یوٹی ہے اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا گیا پچھلے دس سالوں ڈیلی ویجر ابھی بھی سڑکوں پہ دربدر ہے کیجوال لیبر سڑکوں پہ دربدر ہے بجلی کی بلے جب سے ہم نے چھوڑا تھا دس دس بیس بیس گناہ بڑھ گئی اور پاور کہیں ہے ہی نہیں راشن کی حالات دیکھ لیجے گا راشن لوگوں کو ملتا ہی نہیں ہے اگر ملتا بھی ہے تو پانچ گلو ملتا ہے جس سے کوئی گزارہ ہوتا نہیں ہے اسی طریقے سے بجلی کی کٹوڈی کا مسئلہ ہے سمارٹ میٹرز کا ایشو ہے جو لوگوں کو پریشانیاں ہیں رات دن آنیمپلائیمنٹ بھیروزگاری بہت زیادہ ہے جمو کشمیر میں اس کا ہم سمدان کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اپنے اولیکشن مینیفیسٹو اور گارنٹی میں آپ کے سامنے لائیں گے اور سٹون کوئریز ریت باجری جو ہمارے نالوں میں نیچرلی ایولیبل ہوتی تھی اور ہماری سرکاروں میں کبھی لوگوں کو رکاوٹ نہیں کی گئی لیکن آج ایک دانہ بھی کوئی سیویلین وہاں سے اٹھا نہیں سکتا ہے بی جے پی سرکار نے تھکے دار باہر سے لائے اور جو لینے کی کوشش کر رہا ہے سینگڑوں کی تعداد میں گاڑیا اس وقت بھی تھانوں میں سیز ہے جو بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری ریت ہماری باجری ہمیں ہاتھ بھی لگانے دیتے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اسی طریقے سے یہاں پہ سٹون کوئریز ہر چیز پہ بین لگائی گئی ایک اور بڑا ایشو ہے جن لوگوں کے پاس پچھلے دو دو سو سال سے سٹیڈ لینڈ تھی اور جس کو کانگریس پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں روشنی کے تحت لوگوں کو دیا تھا انہی کی زمین انہی کے پاس تھی روشنی ایکٹ میں ہم نے ان کو رائٹس دیے تھی لینڈ وہ روشنی ایکٹ بی جے پی سرکار نے ختم کیا اور ان کی ساری سٹیڈ لینڈیں چھین لی تو کانگریس پارٹی اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گارنٹی کوئی نہ کوئی منیفیسٹوں میں جگہ بنا کے ان لوگوں کو مدد کرے گی اسی طریقے سے راشن کا مسئلہ ہے یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا راشن کا کوٹا ایننس ہو جائے زیادہ ملے تو کانگریس پارٹی اس بات پہ بھی گور کر رہی ہے کہ جو ہمارا الیکشن میں گارنٹی کارڈ ہوگا منیفیسٹو ہوگا اس میں ہم اس چیز کو بھی انکلیوڈ کریں کیسیزی لون کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کیونکہ لون ماف ہو جائے اسی طریقے سے جو بھی ایشیوز ہیں پشمیر ویلی میں یا جمہو پشمیر میں ان ایشیوز کو ریڈریسل کرنا ہوگا کیونکہ کانگریس پارٹی کی جو گورنٹ ہوگی وہ لوگوں کی سرکار ہوگی لوگ جو ہمیں ایشیوز دیں گے ان کو ہم گارنٹی اور مینیفیسٹو میں انکلیوڈ کریں کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ یہاں کا ریاست کا درجہ ہمیں واپس ملے اس زمن میں ہم نے اتنے پروٹیسٹ کیے کل بھی ہمارا پروٹیسٹ تھا کشمیر میں سوینگر میں آج بارامولہ اور جمہو میں سامبہ میں رات کو کٹھوہ میں تھا جمہو میں کیا ہم نے اس لیے کہ جو مور پاورز ال جی کو دیے گئی جو بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے پہلے ہی کہا کہ ہم یہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں اس آرڈر کے تحت یہ اس بات کی اکاسی ہو رہی ہے کہ بی جے پی یہ الیکشن ہارنے جا رہی ہے انہوں نے پہلے ہی الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاور ختم کر کے ال جی کو دے دی اس کے لیے بھی ہم فائٹ کر رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئیہ آپ نے کہا تھا کہ آپ جو سٹیٹ ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہم نے واپس لی ہے اور ہم اس کو واپس کریں گے لیکن آپ نے تو اچھا سارا سسٹم ہی ختم کر دیا برباد کر دیا اگر پرسوں ہماری سرکار آئی ہوتی دوزار چوبیس میں ایک ہفتے میں ہماری جمہو کشمی کو سٹیٹ مل گئی ہوتی تو ہماری ڈیمانڈ آج کی پریس کانٹرنس میں ہے بی جے پی سرکار کو کہ پہلے سٹیٹ کو بحال کرے بعد میں الیکشن میں جائے